اوزباللہ امی شیطار و عجیم بسم اللہ ارواح بار رہیم صاف ٹینلیسیز میں ایک دفعہ پھر خوش حمدید ہم نے پچھلے پروگرام میں کسی ایک میں ذکر کیا تھا کہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ قادیانیوں کا قبرستان جو مہن قبرستان ہے جس کو وہ اوزباللہ جو ہے وہ اسی طریقے سے شمار کرتے ہیں جیسے جنت البہ کی ہے یا وہ وی آئی پی قبرستان جو ہے جس وہ کینسہ ہے وہاں پہ ان کے رسم اور رواج کیسے ہیں اور اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ وہاں ائر فوس کے جہازوں نے گل پاشی کیوں کی تھی اور کیا معاملات ہیں تو مجھے ذاتی طور پہ یہ جو میرا اپنا مشاہدہ میں کہیں دفعہ وہاں پہ گیا ہوں بیشمار قادیانی جو ہیں وہ میرے ساتھوں نے کام کیا ہے ہمارا ان کے ساتھ جو ہے برکنگ ریلیشنشپ رہی ہیں تو وہاں کئی دفعہ میں گیا تو اس کی جو میں آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اچھا ربا جو ہے وہ زلہ پہلے تو غالباً جھنگ میں تھا تو اب ظاہر ہے کہ وہ چینی اوٹ اگر زلہ بن گیا چینی اوٹ کے ساتھ ہے تو وہ ہے کیسے گا گوگل ویرہ پہ آپ دیکھیں یا آدھر وائز دیکھ لیں سرگودہ سے آپ ذرا جنوب کی طرف یا تھوڑا جنوب مشروف کی طرف جائیں تو دریائے چناب سے پہلے جو ہے دائیں اور بائیں علاقہ آتا ہے دائیں کی سائٹ پہ جو ہے ربا کا جو شہر ہے وہ ہے قصوہ وہیں آتھ کے اوپر ان کا قبرستان ہے جس سے دو طرح کے آپ کو قبرستان ایک تو سادہ قبریں ملیں گے اور ایک سائٹ پہ جنت وہ کہتے ہیں باغات ہیں جس کو وہ ہمارے لوگ کہتے ہیں ویسے ان سے ہم نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں ہم ہی نہیں جی وی آئی پی ہے جو زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں ان کی وہاں قبریں جو ہے خریدی جاتی ہیں جو احمدی اجماعت کو پیسے دیتے ہیں لوگ تو وہ دفن ہوتے ہیں اس کی کوئی ان کے چارلز ہوں گے جو وی آئی پی لوگ ہیں وہ جدور آپ کے یہ باغات والا علاقہ ہے پیچھے وہ وہاں پہ جو ہے دفن ہوتے نارمولیش سائٹ پہ اگر آپ فیصل آباد سے آئیں فیصل آباد سے اگر آئیں تو وہ آپ کو شمال کی طرف یہ تھوڑا شمال مشروع کی طرف آئیں چینی اوٹ آتا ہے جو ہم پہ لکھڑی کے بارے کا بہت کام ہوتا ہے وہاں سے جو ہے وہ دریائے جناب کا پول جو ہے آپ کراس کریں گے تین چار کلومیٹر آدھگے جو ہے دائیں آت کے اوپر ان کا قبرستان ہے جس کو جندت دوزر قبرستان ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک اچھا خاصا شہر ہے وہاں پہ جو ہے ایک بڑا ہسپیٹل ہے جس کو تائرہ ہسپیٹل کہتے ہیں دل کا بہت بڑا ہسپیٹل ہے اس کو ڈاکٹر نوری مسودلحسن نوری جو ہے جو اینڈیا جماعت سے جن کا تعلق ہے وہ چلاتے ہیں پھر یہاں پہ کبریں جو ہیں وہ بڑی ڈسسپلین سے بنی ہوئی ہیں مثلا باہر وادی میں اندور تو ایک ہی دفعہ گیا ہوں جس کو جنت کہتے ہیں وہ ہمارے دو دوست سٹیٹمنٹ کے محمد شہباز صاحب اور نعیم علیہ السلام صاحب بڑے سینئر شہباز صاحب اور میں ریٹائیڈ ہوگی نعیم علیہ السلام صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آفیس میں ہوتے ہیں ہم نے دیکھا جانے نہیں دیتے تھے تو وہ شہباز صاحب بڑے مطلب بڑے زبردست کس میں انہوں نے کسی طریقے سے ان کو میرا کہا کہ یہ آزاد کشمیر سے آیا ہوا ہے تو اس کو دیکھائیں تو انہوں نے سمجھا کہ میں بھی قادرین ہوں آزاد کشمیر سے کوٹلی سے بہت لوگ جاتے تو انہوں نے ہمیں بتایا تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کس کس کی قبریں ہیں اور کیا سسٹم ہے وی اے پی قبرستان میں وہاں پہ انہوں نے جو ہمیں قبریں دیکھائیں جی سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے یہ ہمارے یہ خلیفہ جو ہیں ان کی قبریں ہیں خلیفہ نفذباللہ وہ جو ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو سیکسسور تھے انہی ہیں اچھا جو ان کی اور لوگ ہیں جو ماننے والے یا دوسرے جنہوں نے جنہوں نے مرزا انہوں نے کہا دیکھا ہے تو ان کو وہ بھی صحابہ کہتے ہیں جو بڑی مطلب ہمارے لیے تو انہوں میں اس بات ہے بہرحال ان میں جو ہے جو بڑے لوگوں کی کچھ قبریں وہ میں مجھے تین جو ہے میں آپ ان کا ذکر کروں گا ایک تو سر زفراللہ خانے دوسرے جو ہے ڈاکٹر عبدالسلام اور تیسرے جو میرے لیے حیرت تھی وہ مولانا محمد علی جہور اور مولانا شوکت علی کے بڑے بائی کی قبر بھی وہاں ہیں اور ان کا انتقال پاکستان بننے سے پہلے ہوا تھا اچھا قبریں بنائی کی اس طریقے سے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ہر قبر کے اوپر جو ہے وہ کلمہ باکھ لکھا ہوا ہے اور بعض پر جو ہے وہ انہا لیلہ و انہا الہ راجعون لکھا ہوا ہے قبریں ساری درمیان میں سے کچھی ہیں آدھر و چاروں طرف ایک فرہم سی ہوتی ہے ان کے اور اس میں بعض آئیات لکھی ہوتی ہے اور بعض اکثر قبروں کے اوپر ایک بریف ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ یہ بندہ پیدائشی امدی ہے یا بعد میں امدی ہوا ہے اگر بعد میں ہوا ہے تو اس کی تاریخ بہت لکھی ہوتی ہے پھر یہ جو وی آئی پی قبرستان ہے یا جو جس کو جنت کہتے ہیں یہاں پہ قبریں تو وہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی اتنی اتنے ٹکڑے اتنے اتنے جو ہے نا اتنے اتنے ٹکڑے ایسے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر بندے کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کی یہ بوکنگ ہے ریزرویشن ہے وہ کہیں دوسری جگہ دفن ہو گیا لیکن اس کا رائٹ جیو ہے وہ آم پہ وہ جو اس نے پیمنٹ کی ہوئی ہے قبروں کی وہ بہت زیادہ تعداد میں انہیں بتایا گیا کہ وہ یہاں اگر آنے چاہیں بعد میں کوئی ان کا جہست خاکی لائے تو آیا جا سکتا ہے لائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک پاکستان کے جو پاکستان کا جو انہوں نے نام لکھا وہ تھے جناب چودری رحمد علی چودری رحمد علی کے بارے میں وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ بھی قادمی تھے اسی لیے ان کا جہست خاکی جو ہے وہ یہاں نہیں لایا جا رہا ہے سچا یا جھوٹ ہے پھر کافی کانٹروورشل باتیں اس بندے نے علامہ اقبال صاحب کے بارے میں بتائے کہ ان کو وہ بھی کسی زمانے میں کافی متاثر رہے ان کے بھائیوں کے بارے میں بھی اور اور کشمیر کے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا تو یہ دونو سائٹ کے جو ہیں آرگنائز قبرستان ہیں اور یہاں پہ ایک بہت بڑا ریسٹ آس بھی ہے یہ بتایا گیا ہمیں کہ وہاں ہمارے آزاد کشمیر سے روزانہ آئی ہے اس کی ایک سروس جاتی ہے لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں جبکہ آزاد کشمیر کوٹلی میں کوٹلی میں تو کوٹلی میں ان کا کوئی قادمی کا مرکز نہیں ہے لیکن وہاں بہت کہتے ہیں کہ لوگ موجود ہیں دیفینیٹلی یہ ہمیں بتایا لیکن جس تعداد میں وہاں انہوں نے کہا وہاں زیادہ ہے پھر وہاں میں یہ بتایا گیا کہ کسی زمانے میں ایک ایئر فورس کے چیف تھے سیونٹی سے کہیں پہلے آہ بٹو صاحب کی ہیرا سے پہلے تو انہوں نے جب کا ان کا کوئی بڑا دن تھا تو ایئر فورس کے جازوں سے جو ہے وہ گل پاشی کی کی فائٹر جازت تھے یا دوسرے تھے سی ون تھارٹی کیا تھے ان کے جازوں سے جو انہوں نے یہاں گل پاشی ہوئی اور اس کی بات جو ہے وہ قادین ہی جو تھے انہوں نے بھی بتایا لوگوں نے بھی اور چینئور میں بھی لوگوں نے بتایا کہ وہ جو ہے یہ پورا ان کا قبرستان جو ہے اس کو پھولوں سے جو ہے نا انہوں نے دھر دیا تو یہ ایک یونک بات تھی پھر کچھ ان کی اپنے جو ہے طریقہ کار ہے مثال کے طور پہ جو جو اگر آپ جائیں ربوہ میں جائیں چینئور یا فیصلہ باد میں وہاں جو خواتین ہیں وہ کس طریقے سے عجاب کرتی ہیں وہ ناک ان کا جو ہے وہ باہر ہوتا ہے وہاں پہ خاص کر آپ کو ملیں گی بہت زیادہ جو ہے ربوہ میں ملیں گی چلتے پھرتے وہاں تائر آسپیٹل میں ملیں گی اور دوسرے مضافاتی علاقوں میں بھی ملیں گی تو وہاں پہ کوئی اتنی مارد آگیا اس طرح کی بات نہیں ہے ایک تھوڑی ٹین سا معاول ضرور ہے لیکن اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو یا وہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملات ہے البتہ سامنے جو ہے جب آپ کراس کرتے ہیں دریائے چناب کو اگر وایا وہاں سے آپ چلیں فیصل آباد والی سائیڈ پہ چینی اٹھاتا ہے وہاں مولانا منظور ہے من چینی اٹھی کی کیوں ہے وہ مسجد ہے آمنے سامنے یہ دون نزدی کی جنگیں تو وہاں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ اس بارے میں جو ہے وہاں جو ہے ان کی خبریں ہوتی ہیں شکایات ہوتی ہیں یہ یاد دوسری سائی پہ بھی ہے تو جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑا علاقہ یہ انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے دیا تھا اور قبرستان کے لیے ان کی جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اسی علاقے سے ہیں اپنا لیٹریچر ویرہا یا مہن مرکز ان کا یہ یہ کتنی تعداد ہے چونکہ اپنی ریجسٹیشن نہیں کراتے ہیں وہ شناحتی کارڈ پہ بھی لوگ نہیں دکھتے ہیں تو اتنا اندازہ نہیں ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بڑی پوسٹوں پہ لوگ ہیں اب بھی شاید موجود ہیں لیکن پہلے کسی زمانے میں بہت امپرٹن پوسٹ پہ جو ہے وہ رہے ہیں اب بھی جو لیبرل لوگ ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ جناب آہ کارڈینوں کو جو ہے حقوق نہیں دی جارہے ہیں جبکہ کارڈینوں کو حقوق جو ہے وہ ایکٹیویٹوں کے حقوق حاصل ہیں وہ اپنی ریجسٹیشن کر رہے ہیں اجھے غیر مسلم جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں لیکن وہ ایسی بات نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان اور سارے مسلمانوں کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے سمپل سی بات ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ